عام طور کی اوپر سیاستدانوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر خوشک مزاج قسم کے ہوتے ہیں بڑا سپورٹ سا فیس رکھتے ہیں زیادہ ایموشنل نہیں ہوتے ان کے چہروں کے اوپر آپ کو زیادہ تر کوئی ایکسپریشن نظر نہیں آتے مطلب یہ بڑے روکھے سوکھے قسم کے انسان ہوتے ہیں اور ان تمام سیاستدانوں کے ناموں کے ٹاپ کے اوپر رکھا جاتا ہے عمران خان صاحب کا نام یہ ساری باتیں عمران خان سے منصوب کی جاتی ہیں کہ وہ بلکل اسی قسم کے ایک ٹپیکل سیاستدان ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب واقعی میں کوئی خوشک مزاج قسم کے انسان ہیں سیاستدان ہیں وہ چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے ان کے ساتھ جتنا مرضی ہنسی مزاگ کر لو ان کو کوئی میوزک سنوا دو تو وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ ریاکشن چھو نہیں کرتے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں عمران خان صاحب سینس آف یومر بھی رکھتے ہیں اور بڑا بلا کا سینس آف یومر رکھتے ہیں میوزک کو بھی بڑا اچھا انجوائے کرتے ہیں میوزک کے اوپر جھومتے بھی ہیں تھلکہ پھلکہ سا ڈانس فانس بھی کر لیتے ہیں اس بات کا ثبوت میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں دکھاؤں گا جو کل لاہور کے جلسے میں عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اندر سے ان کی ریکارڈ کی گئی اور وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کی اوپر بھی کافی زیادہ وائرل ہو چکی ہے آج کی ویڈیو میں ہم لاہور کے جلسے کی اوپر بات کریں گے عمران خان صاحب کے جھومنے کی اوپر بات کریں گے اس گانے کے بارے میں بات کریں گے جسے سن کر عمران خان صاحب جیسا بندہ بھی جھومنے کے لیے تیار ہو گیا بلکہ جھوما بھی ان شوٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک انتہائی ڈیفرنٹ قسم کا روپ دکھایا جائے گا یہ روپ دیکھنے سے پہلے آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ساتھ ہی دوستو ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا کل منارے پاکستان میں عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف نے جو جلسہ کیا وہ جلسہ ہٹ تھا یا فلوپ کومنٹ سیکشن میں صرف اپنا جواب ایک لفظ میں بتا دیں ہٹ یا فلوپ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پاکستان طریقہ انصاف نے لاہور منارے پاکستان میں ایک الگ سے نیا جلسہ کرنے کی ایک ڈیٹ دی تھی جو کہ تھی کل کی یعنی کہ پچیس مارچ اب اس جلسے کو روکنے کے لیے ہر قسم کے اقتماد کیے گئے نگران حکومت کی طرف سے لاہور کی کوئی گلی کوئی روڈ ایسی نہیں تھی جسے مکمل طور پر بلوک نہیں کیا گیا جگہ جگہ کے اوپر کنٹینرز لگا دیئے گئے تھے کوئی روڈ لاہور کی ایسی نہیں تھی جس کی اوپر کنٹینر موجود نہ ہو راستہ بلوک نہ کیا گیا ہو مزے کی بات اگر آپ کل لاہور کے گوگل میپس دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی شہر کے میپ نہیں ہے بلکہ کسی نے ایک جگہ کی اوپر سرخ رنگ بچھا دیا ہے بکھیر دیا ہے لاہور شہر کے میپس کل رات کو ایک الگ ساہی جلیاں والا باغ بنے ہوئے تھے مطلب آپ کو ہر طرف اتنا سرخ رنگ نظر آ رہا تھا اور وہ ظاہری زی بات ہے جب ہر روڈ جگہ جگہ سے بلوک ہونی تھی تو گوگل میپ نے وہ سارا کچھ شو تو کرنا تھا گوگل میپ یہ سارا کچھ ریڈ کلر کی فارم میں شو کرتا ہے باقی آپ سمجھدار ہیں کیونکہ گوگل میپس تو آپ تقریباً سب ہی لوگ یوز کرتے ہوں گے مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود عوام کی ایک بہت بڑی تعداد پیدل چل کے کوئی نہ کوئی جگار لگا کر کسی نہ کسی طریقے سے منارے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اب کیا عمران خان کا یہ منارے پاکستان میں کل کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جلسوں میں سب سے بڑا تھا خاص طور پر منارے پاکستان میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ماضی میں جتنے بھی جلسے کر چکے ہیں کیا یہ جلسہ ان جلسوں کی نسبت سب سے بڑا تھا اس سوال کا جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہوگا عوام کا نمبر کیا تھا اس کے بارے میں ہم ابھی تک شور نہیں ہیں لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ عوام ایک بہت بڑی تعداد میں منارے پاکستان عمران خان کو سننے کے لیے پہنچی ہوئی تھی ملی نگمے بھی گئے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی سے ریلیٹڈ نگمے یا گانے بھی پیش کیے گئے انہی میں سے ایک گانا تھا ہم لے کر رہیں گے آزادی یہ گانا گانے والے کوئی اور نہیں آپ کے اور ہمارے سب کے فیورٹ عمرار الحق صاحب ہیں یہ گانا اس وقت بھی چل رہا تھا جب عمران خان صاحب اپنے بولٹ پروف کنٹینر میں آ کر بیٹھ گئے تھے اب جب بیک اینڈ کی اوپر یا بیک گراؤن میں یہ گانا چل رہا تھا اور اس کی آواز عمران خان کے کانوں میں بھی پڑھ رہی تھی اس وقت عمران خان اپنی سپیچ کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں کاغذ تھے جن کی اوپر انہوں نے اپنے وہ تمام پوائنٹس لکھے ہوئے تھے جو کہ انہوں نے اپنی تقریر میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے تھے تقریر میں بولنے والے تمام پوائنٹس کو پڑھتے ہوئے عمران خان صاحب لا شعوری طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس گانے کی ٹیون کے اوپر جھوم اٹھے ایک ٹانگ زخمی ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کی دونوں ٹانگیں مسلسل رکس کی کیفیت میں تھیں کوئی شک نہیں کہ گانے کی ٹیون کے اوپر عمران خان صاحب جھوم رہے تھے اور انہوں نے اس گانے کو فل ٹائم انجوائی کیا تھا اب آپ کو بتایا پاکستان کے لوگ انہوں نے جب عمران خان کا یہ سارا اٹائر دیکھا تو اس میں آئے عمران خان صاحب کے جوتے عمران خان صاحب نے خاص قسم کی کمپنی کے جاؤگرز یا رننگ شوز پہنے ہوئے تھے عام طور پر یہ جوتے پہنے جاتے ہیں اگر آپ نے لمبی ٹریکنگ کرنی ہو واک کرنی ہو رننگ کرنی ہو یا جاؤگنگ کرنی ہو سفید شلوار کمیز کے نیچے عمران خان صاحب پر یہ جوتے بھی بے حد فٹ لگ رہے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں سوشل میڈیا کی اوپر عمران خان صاحب کے ان جوتوں کی اوپر بھی کافی لمبی قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ اس کو بنانے والی کمپنی کونسی تھی یہ جوتے کہاں سے ملتے ہیں کتنے کے ملتے ہیں مطلب عمران خان سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر کریز اس لیول کی اوپر ہے کہ لوگ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جوتے کونسے پہنے ہیں اور لوگ وہ جوتے بھی پہننا پسند کرتے ہیں ان کو خریدتے بھی ہیں عمران خان صاحب کی مشہور زمانہ پشاوری چپل آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہ کونسی ٹھکی چپی کہانی رہ گئی ہے آدھے سے زیادہ پاکستان اب عام طور پر انہی پشاوری چپلوں میں آپ کو نظر آتا ہے اب آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر ہر خبر تو سچی ہوتی نہیں تو کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ عمران خان صاحب کوئی کمانڈو بوٹ پہن کر آگے ہیں کچھ لوگوں نے اس بات کو ذرا اور آگے بڑھا دیا مطلب اسے اور زیادہ ہوا میں کر دیا کہ ان کمانڈو بوٹس کی جو باتیں ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہیں بہل دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی کمانڈو بوٹس نہیں ہے یہ ٹریکرز ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا عمران خان کے جوتوں سے ریلٹ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے عمران خان کی سٹرگل کی ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی عمران خان کی تقریر کی جس میں انہوں نے بے شمار قسم کے پوائنٹس ریز کیے چلیں پوائنٹس تو ریز کیے عمران خان نے وہ تمام مسائب تو گنوائے جن سے وہ گزر رہے ہیں ان کی پارٹی گزر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے اپنا لائے عمل بھی دے دیا اپنا لائن آف ایکشن بھی کلیر کر دیا کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کی گرتی ہوئی ایکانومی کو کس طریقے سے سٹیبلائز کریں گے تو انٹرنیشنل میڈیا میں ان چیزوں کی اوپر بات ہو رہی ہے عمران خان کے کمانڈو بوٹس کی اوپر نہیں پی ڈی ایم کی طرف سے عمران خان کے اس جلسے کی اوپر بھی دبا کر تنقید کی گئی کہا گیا کہ یہ جلسہ مکمل طور پر فلاپ ہوا ہے عوام کی بہت بڑی تعداد کو عمران خان صاحب باہر نکالنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں تین ہزار سے پینتیسو کے قریب لوگ اس جلسے میں موجود تھے ان شارٹ لوگوں نے عمران خان کی سیاست کو لاہور میں دفن کر دیا ہے بنیادی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے وہ لوگوں میں پاپولر نہیں ہیں تو پھر پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتیں الیکشن کروانے سے کیوں بھاگ رہی ہیں دوسرا اگر آپ کو یہ پتا تھا آلڑی کہ عمران خان صاحب کے اس جلسے میں لوگ نہیں آئیں گے تو پورے کے پورے لاہور کو اس طریقے سے بلوک کرنے کی کیوں ضرورت محسوس آئی سوشل میڈیا کے اوپر پرانے جلسے جو کہ زیادہ تر نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور سیاسی جماعت سے پی ٹی آئی سے نہیں ان جلسوں کی کلپس کو کاٹ کر ان سے ریلیٹڈ یہ فیک پروپگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کے کل منارے پاکستان میں جو جلسہ ہوا اس کی فوٹیجز ہیں جبکہ وہ اصل میں فوٹیجز نون لیگ کے پرانے جلسوں کی ہیں یا پھر کسی اور پارٹی کے تو اگر عمران خان صاحب اس قدر انپاپولر ہیں پاکستان کی قوم میں پاکستان کی عوام کے بیچ میں تو پھر یہ سب کچھ ٹوپی ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے انہی کچھ سوالوں کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دیئیں دوستو امید کرتا ہوں آج کا وائس اوور آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پرس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہتری